بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل ایچ ایڈ ڈزائننگ آرٹ آج میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آئی ہوں اس میں آپ کو ایسا طریقہ سکھاؤں گی جس سے آپ کے جو کمیز کے چاک پھٹنے سے محفوظ رہیں گے اکثر بہنوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے نئی کمیزوں کے چاک پھٹ جاتے ہیں اور ان کی کمیز جو ہے وہ پرانی لگتی ہے اگر آپ یہ ایک کام کر لیں تو آپ کا کمیز کبھی بھی پرانا نہیں لگے گا اس طریقے سے آپ الٹی سائٹ پہ رکھ کے پٹی لگا لیں جو چاک جہاں سے ختم ہوتے ہیں وہاں اندر والی سلائی کو کھول کے اس کی دونوں سائٹوں پہ آپ یہ پٹی لگائیں گی آدھی ایک سائٹ پہ اور آدھی دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کر کے اب ہم دوسری سائٹ پہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے دوسری سائٹ پہ اندر والا جو کپڑا ہے ایک سٹا اس کی اوپر پٹی رکھ کے لگانی ہے وہ پھر دوسری سائٹ پہ سیدھی سائٹ پہ نظر بھی نہیں آئے گی یہ دیکھیں اس سائٹ پہ نظر نہیں آرہی اندر وہ جو ایک سٹا کپڑا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی پٹی جو ہے وہ جوڑ دی ہے یہ دیکھیں اس سے ہمارا چاک مضبوط ہو گیا ہے اسی طریقے سے جو بہنیں بٹنوں والے بازو پہنتی ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے ایک سر بازو بھی پھٹ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ اس طریقے سے ایک پٹی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے سائٹ پہ چاک پہ لگائی تھی اسے طریقے سے ہم بازو کے جو جوڑ ہے بازو کا جہاں بٹن ہم نے لگانے ہیں وہاں ہم اس طریقے سے پٹی لگا کے اس کو بھی مضبوط کر لیں گے جی تو ویورز آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اپنی فرنٹ سا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور مزید آپ کیا سیکھنا چاہتی ہیں وہ اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو دیکھے آنگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس کو انڈ تک دیکھے گا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے یہ بازو اور کمیز کا جو چاہا ہے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے تینک یو